سوات میں دریا کے نارے روزانہ مزدور خاک میں سے قیمتی پتر چانتے ہیں اس کام میں کافی محنت لگتی ہے لیکن یہ قسمت کا کیل بھی ہے کبھی کئی کئی دنوں تک انہیں کوئی کام کی چیز ہاتھ نہیں آتی اور کبھی اوپر والا دیتا ہے تو چپڑ پاڑ کر دے دیتا ہے انہی مزدوروں میں ایک بلال بھی ہے والدین نے اس کا نام بلال خان رکھا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ خان تب لگائے گا جب وہ زمین اور مال ملکیت بنا لے گا منگورہ میں زمرد کے کاروبار سے کچھ ٹکے داروں اور بہت سر لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا منگورہ بازار کے اس شاپنگ مال میں دکاندار مزدوروں سے اونے پونے داموں زمرد خریدتے ہیں آج بلال بھی یہاں اپنی محنت کا سمر لینے آیا ہے لیکن مقامی بیوپاری اسے بچہ سمجھ کر اس سے کم پیسوں میں پتر لینے کی کوشش کرتے ہیں نامناسب دام لگانے کی وجہ سے بلال اپنے پتر سمیٹتا ہے اور آج مال نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا منگورہ بازار سے کچھ ہی فاصلے پر زمرد کی کانے ہیں زمرد کو یہاں دریافت ہوئے ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئے کئی لوگوں نے خوب مال بنایا لیکن اس کام کو ترقی نہ مل سکی جہاں ٹکے داروں اور دیگر بات سر لوگوں نے وسائل کو لوٹا وہیں تالبان کے زمانے میں اس کام کو خاص طور پر نقصان پہنچا تالبان کے دور میں تو یہ تھا کہ اس کو تو ٹیکنیکل غلطیاں نہیں بلکل غلط کہیں گے کیونکہ وہاں پہ تو مائننگ کا نہ کوئی اصول تھا نہ مائننگ کا کوئی کردار تھا بس وہ آئے ہیں ہزار بارہ سو پندرہ سو بندے لے کے آئے ہیں ان کو بولا ہے کہ بس کھو دو جو نکلے گا آدھا آپ کا آدھا ہمارا زمرد نکالنے کے لیے سات سو میٹر سے زیادہ لمبی سورنگ بن گئی کان کے اندر یہ سورنگیں کچھی اور خطرناک ہیں اس کا میں کافی رسک ہے لیکن ان مزدوروں کے لیے یہی ان کا ذریعہ معاش ہے میں دو آزار نو سے اس کان میں کام کر رہا ہوں میرے گھر کا خرچہ اچھی طرح پورا ہوتا ہے اور میں نے اسی کمائی سے اپنا مکان بھی بنایا ہے حکومت کو چاہیے کہ یہاں کام کرنے والے مزدوروں کو سہولیات دیں مثلا جو مزدور بڑے ہو جائیں اور کام کے قابل نہ رہے تو ایسے مزدوروں کے لیے پنشن مقرر کی جائیں زمرد کا شمار دنیا کے چار کیمتی پتروں میں ہوتا ہے اور اس کی مانگ پوری دنیا میں ہے عثمان خان گزشتہ بیس سالوں سے اس کاروبار سے وابستا ہے وہ کہتے ہیں کہ سوات کے زمرد پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کر دیگر ممالک کے نام سے فیروخت ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس کی کٹائی پالش اور دیگر جدید مشینری موجود نہیں اس کی وجہ حکومت کی طرف سے اے سی مشینری کی درامت پر پابندی بتائی جاتی ہے سوات زمرد تروڑ ورڈ میں اس کا کوئی ثانی نہیں لیکن جہاں پہ ہماری بیڑ لگ ہے یا جہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے جہاں پہ یہ کاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سہولتیں نہیں ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں سہولتیں دے تو پوری دنیا میں اس بزنس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی مناپلی ایک بہت بڑی پاپولیشن اس بزنس میں آ سکتے ہیں اور اس بزنس کو آگے کنٹینیور رکھ سکتے ہیں